نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم محترم سامین اکرام آج بہت سارے فرقہ پرست لوگ مسلمانوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تمہیں اس ملک کے اندر رہنا ہے تو تمہیں گھر واپسی کے بعد ہی یہاں پر رہنے کی اجازت ہوگی ورنہ تمہارا اس ملک کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے کیا ایسا ہی ہے کہ مسلمانوں کا اس ملک کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے یا انیس سو پچاس چھبیس جنوری اس کے بعد سے ہی مسلمانوں کو یہاں پر رہنے کا حق حاصل ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی یہاں پر کوئی حصہ داری رہی ہے یا نہیں رہی ہے تو اگر آپ کوئی سوال کا جواب جاننا ہے تو آپ ان باتوں کو غور کے ساتھ سنیں تو دیکھیں ہندو مذہب کے مطابق ہندو مذہب کے عقیدے کی مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ چلتا ہی رہے گا اور دنیا کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور وہ اس دنیا کو چار یوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے ستیوگ وہ کہتے ہیں کہ ستیوگ کے اندر تمام لوگ نیک ہوتے ہیں دوسرا تیر تھی آیوگ کہ جس کے اندر تین حصے لوگوں کے نیک ہوتے ہیں ایک حصہ لوگوں کا بدوں کا ہوتا ہے تیسرا دوا پر یوگ کہ جس کے اندر آدھے لوگ نیک ہوتے ہیں اور آدھے لوگ برے ہوتے ہیں اور چوتھا کل یوگ ہے کہ جس کے اندر تین حصے برائی کے ایک حصہ اچھائی کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی کل یوگ چل رہا ہے جس کے چار ہزار سال گزر چکے ہیں اور جب یہ کلیو ختم ہو جائے گا پھر لوٹ کر کے ستیو آئے گا اور اسی طریقے سے دنیا کا نظام چلتا رہے گا لیکن قرآن کریم اور اسلام اس کی تردید کرتا ہے جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس روح زمین کو پیدا کرنے سے پہلے وادی زاران کے اندر تمام روحوں کو اللہ تعالی نے جمع فرمایا تھا اور اللہ تعالی نے ان سے یہ اہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس وقت اللہ تعالی نے تمام روحوں کو جمع کر کے وعدہ لیا تھا تو معلوم ہوا اس سے پہلے کسی انسان کی ابھی تک پیدائش نہیں ہوئی کوئی انسان پیدا نہیں ہوا تو پھر جب اللہ تعالی نے انسانیت کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَامِ چنانچہ اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علی صلیٰة و السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علی صلیٰة و السلام اس دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان نے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے چار چیزوں کو زمین پر اتارا ایک حضرت آدم علی صلیٰة جو ہندوستان کے اندر نازل ہوئے اتارے گئے دوسرے حضرت حووہ علیہ السلام جو جدہ کے اندر اتارے گئی اور ایک شیطان اور ایک سام یہ چار چیزیں آسمان سے اتری تھی تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے اندر اترے تھے اس دنیا کو آباد کرنے والی شخصیت سب سے پہلے فرد حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے اندر اترے تھے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم ہمارا ملک کی آج سے نہیں ہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ مسلمانوں کا ملک چلا آ رہا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کون ہے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں جو توحید کے پرستار ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جو اتنے معبودان باطل کی عبادت نہیں کرتے جو دیوی دیوتاؤں کی عبادت نہیں کرتے چنانچہ جب حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ گھر واپسی کے بعد رہنے کی اجازت ہوگی تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ ان دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرنا بند کر دیں اور ایک خدا کی عبادت کریں کیونکہ ہم تمام کے بڑے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے تو گھر واپسی کے تو ضرورت آپ لوگوں کو ہے لیکن افسوس وہ مسلمانوں کو یہ باتیں کہتے رہتے ہیں بہرحال حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کی ذریعت اولادیں پھیلتی گئی اور دنیا کے اندر پھیلتی گئی پھلتی گئی پھر یہاں تک کہ جب لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کو پیدا فرمایا اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی آتے رہے لیکن پھر حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام آئے اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا ان کو سمجھایا لیکن علاوہ چند آدمیوں کے کسی نے ان کی بات نہ مانی بجائے بات ماننے کے وہ حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کو تکلیف پہنچانے لگے ان کو عزہ رسانی کرنے لگے چنانچہ پھر حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا یا اللہ ان کو تبا فرما دے یا اللہ ان کو ختم فرما دے پھر اللہ تعالی نے پوری قوم کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی پوری انسانیت ختم ہو گئی علاوہ چند آدمیوں کے پھر اللہ تعالی نے دوبارہ سے انسانیت کو پھیلانا چاہا پھیلانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کی ذریعہ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلانا حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کی چار بیٹے تھے ایک بیٹے یام تھے جو پانی کے اندر غرق ہو گئے باقی تین بیٹے ان کے بج جاتے ہیں جن میں سے سب سے بڑے کا نام سام ہے دوسرے کا نام یافس ہے اور چوتھے کا نام تیسرے کا نام حام ہے یہ جو سام ہیں انہی کے اولاد کے اندر تمام عرب کے مشہور قبائل ہیں جن کے اندر فارس بھی آتے ہیں جن کے اندر شام بھی ان کے بیٹوں کے نام ہیں ایک ایک بیٹے کے نام پر ایک ایک ملک آباد کیے گئے ایران بھی ان کے بیٹے کا نام ہے شام بھی ان کے بیٹے کا نام ہے فارس بھی ان کے بیٹے کا نام ہے یہ کیمورس کے چھے بیٹے تھے جن میں سے ایک کے علاوہ پانچ بیٹوں کے نام پر پانچ ملک بنائے گئے ان کے دوسرے بیٹے یافس تھے یافس کے اولاد کے اندر یہ ترک کے قبائل یہ تمام کے تمام یافس کے اولاد میں آتے ہیں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک قوم یاجوج ماجوج جس کا قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا گیا کہ وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے یہ قیامت کے بڑے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں گی یہ یاجوج ماجوج کا نکلنا وہ فرماتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج یہ بھی انہی کے اولاد میں سے ہیں یافس کے اولاد میں سے یہ تمام کے تمام ہیں اور ان کے تیسرے بیٹے ہیں جو حام ہیں یہ جنوب کی طرف بڑھے اور یہاں پر آ کر کہ انہوں نے زمین کو سر سبز و شاداب کیا ان کی اولادیں پھلی چنانچہ ان کے چھے بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام ہن تھا ایک کا نام سن تھا اور اسی طرح چھے بیٹے تھے جن میں سب سے زیادہ مشہور ہن تھے اور ان کی اولادیں پھلی یہاں تک کہ ایک خوبصورت ملک جو ہے بن گیا جس کا نام ہند رکھا گیا اور یہ ہند آج تک انہی کے نام پر چلا آ رہا ہے جس کو آج ہندوستان کہا جاتا ہے یہ حضرت نو علیہ السلام کے پوتے ہیں ان کے پوتے کے نام پر یہ ہندوستان کا نام رکھا گیا اور یہ حضرت نو علیہ السلام کے پوتے ہند یہ توحید کے پرستار تھے یہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے یہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے ابھی تک یہ بت پرستی کا آغاز نہیں ہوا تھا لیکن جب طویل عرصہ گزرنے لگا کافی وقت گزر گیا تو پھر مہاراجاؤں کا دور آیا اور یہ جو مہاراجاؤں کا دور آیا ان میں سے ایک راجہ کے دور کے اندر ایران سے ایک شخص یہاں پر آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو یہ آفتہ پرستی کا درست دینا شروع کیا اور بد پرستی کا درست دینا شروع کیا اور کل جدید لذیذ کے ذابطے کے تحت لوگوں نے اس کی بات کو لینا پسند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے یہاں پر تین تیس کروڑ خداوں کی عبادت کی جانے لگی تو بد پرستی کا آغاز مہاراجاؤں کے دور سے ہوا اس سے پہلے بد پرستی نہیں تھی اس سے پہلے تو ایک خدا کی عبادت کی جاتی تھی اور وہ ہم تھے تو معلوم ہوا کہ یہ ہندوستان کا اولین یہ اہل ایمان کا مرکز رہا ہے اس لئے ہمیں غیر ملکی قرار دینا یہ بالکل جھوٹ ہے کہ مسلمان غیر ملکی ہیں بلکہ ہندوستان کے شروع سے ہی مسلمان یہاں پر رہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہم ہندوستان کے اندر رہنے والے ہیں چنانچہ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب لوگ جو ہیں پھر کفر و شرق کے اندر مبتلا ہونے لگے اللہ تعالیٰ برابر اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا یہاں تک کہ پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تشریف لے آئے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا پیغمبروں کو بھیجا بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کیا بعض تو تھے جو اللہ کی نبی کی دعوت کو سن کر کہ فوراً ایمان لے آئے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے موجزے کا مطالبہ کیا وہ کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں کوئی موجزہ کر کے دکھائیں انہوں نے خود کہا اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں تو اے محمد ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکم سے انہوں نے جب انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور یہ صرف چند آدمیوں نے نہیں دیکھا یا صرف عرب والوں نے نہیں دیکھا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک حصہ مشرق کے اندر چلا گیا ایک حصہ مغرب کی طرف چلا گیا ان دیکھنے والوں کے اندر ہندوستان کے راجہ بھی تھے ہندوستان کے لوگ بھی تھے جب انہوں نے دیکھا یہ کیا ماجرہ ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے جب اس کی تحقیق کی تو ان کو معلوم ہوا کہ عرب کے اندر ایک نبی آئے ہیں ایک اللہ کے رسول آئے ہیں جن کا نام محمد ہے لہٰذا وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جنانچہ انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا اور تسلیم کر لیا کہ ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان کے ہاتھ پر جا کر کہ ہم کلمہ پڑھیں گے انہوں نے ارادہ کر لیا تو یہاں کے کچھ راجہ اور کچھ لوگ یہاں سے اکھٹے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے لیکن راستے کے اندر ہی ان کو موت واقعہ ہو جاتی ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں وہ اللہ کی نبی کی خدمت تک نہیں پہنچ پاتے تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی کرنے تو اللہ کی نبی کے دور کے اندر ہی ہندوستان کے اندر آ چکی تھی یہ الگ بات ہے کہ کسی ہندی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات نہیں فرمائی اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور آیا اور عرب کے اور ہندوستان کے تعلقات مضبوط ہوتے گئے وہاں کے لوگ یہاں پر تجارت کرنے کے لئے آیا کرتے تھے صحابہ کرام یہاں پر تجارت کرتے تھے پھر ان کے تجارت کے انداز کو دیکھ کر کے ان کے معاملات کو دیکھ کر کے ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے ہمارے ہندوستان کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمان اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں یہ اپنے جسم کے ٹکڑے تو کرا سکتے ہیں لیکن یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے چنانچہ جب یہاں کے لوگوں کو ان سے اتنی محبت ہو گئی تو پھر کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلائے اس کے بعد جب یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا اسی دوران کئرلہ کے اندر یہاں کے ایک راجہ نے مسجد بنانے کی اجازت دی ہندوستان کے سب سے پہلی مسجد کئرلہ کے اندر بنائی گئی وہ صرف ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے چنانچہ اس کے بعد جب یہ اس طرح چلتا رہا تو عرب کا ایک قافلہ یہاں پر آیا ہوا تھا تو سندھ کے ڈاکو انہوں نے اس قافلے کو لوٹا اور قافلے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا ان میں سے ایک لڑکی بچھی جو واپس گئی اور جا کر کہ حجاج کے دربار کے اندر اس نے داستان غم سنائی اور کہا کہ اے حجاج ہمارے تمام قبیلے والے اور قافلے والوں کو قتل کر ڈالا آپ جا کر ان سے بدلہ لیں ہمیں ان سے بدلہ چاہیے پھر محمد بن قاسم وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا لشکہ لے کر کے سندھ کے اندر آتے ہیں اور پورے سندھ کو فتح فرما لیتے ہیں چنانچہ اس کے بعد محمد بن قاسم یہاں پر رہتے ہیں پھر ان کے یہاں رہنے سے یہاں کے لوگوں نے ایسے ان کے اخلاق دیکھے اتنے متاثر ہوئے کہ لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے اور اسلام کو قبول کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے اس کی مثال یہ ہے کہ محمد بن قاسم جب یہاں سے جانے لگے جب ان کو حجاج بن یوسف نے واپس بلایا تو جب وہ جا رہے تھے تو یہاں کی غیر مسلم خاتین عورتوں نے اپنی چنریاں اپنے دبٹے ان کی قدموں کے اندر ڈال دئیے اور کہا کہ محمد بن قاسم آپ نہ جائیں جب ہمارے ملک کے رہنے والے لوگوں نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ آپ ان کو کیوں روک رہی ہیں یہ تو ہمارے مذہب کے بھی نہیں ہیں یہ ہمارے ملک کے بھی نہیں ہیں پھر بھی آپ ان کو روک رہی ہیں تو اس وقت ان عورتوں کے جواب یہ تھا کہ محمد بن قاسم کے رہتے ہوئے ہم نے اپنی عزتوں کو اتنا سلامت پایا ہے کہ جتنا ہم اپنے ماں باپ اپنے بھائیوں کے رہتے ہوئے بھی اپنی عزتوں کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتے یہ مسلمانوں کی کردار تھے یہ بھی ظلم ہے اور یہ بھی زیادت ہی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلائے اسلام اخلاق سے پھیلائے درانچہ اس کے بعد محمد بن قاسم چلے جاتے ہیں اور پھر مکمل طور پر ہندوستان کے اوپر اقتدار مسلمانوں کا ہو جاتا ہے مکمل طور پر مسلمانوں کی یہاں پر حکومت آ جاتی ہے لیکن جیسے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہاں کا اقتدار آتا ہے پھر یہاں پر اس کی ایسی ترقی کی جاتی ہے تعلیم کے اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کو سونی کی چڑیا کہا جانے لگ جاتا ہے کہ ہندوستان سونی کی چڑیا ہے اور طاقت کے اعتبار سے اس کا آپ اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ جب چنگیز خان نے عالم اسلام کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے بڑا اس کا ڈر مسلمانوں کے دل کے اندر ایسا خوف تاری تھا کہ اگر چنگیز خان کے لشکر کی کوئی عورت مسلمانوں کے کسی فوجی کو بھرے بازار کے اندر یہ کہے کہ یہاں کھڑا ہو جا اور میں گھر سے جا کر کے تلوہ لے کر کے آتے ہوں میں تجھے قتل کروں گی تو اس کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے ادھر ادھر چلا جائے مسلمانوں کے اوپر ایسا خوف تاری تھا لیکن ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان اور یہاں کے جو لوگ تھے ان کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیونکہ ان کے حکمران ایسے اللہ والے تھے اس وقت یہاں کی حکومت التمش بادشاہ کے ہاتھ میں تھی اور وہ ایسے بادشاہ تھے وہ لوگوں کو لڑا کر کے وہ فرقہ پرستی پھیلا کر کے وہ بچوں کو یتیم کر کے یا عورتوں کی عزتیں اتار کر کے اور وہ لوگوں کی ہمدرد نہیں بنا کرتے تھے بلکہ وہ حقیقت میں انصاف پسند تھے انہوں نے عدل کے نظام کو یہاں پر قائم کیا ہوا تھا لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے سن 1498 سے انگریز کی یہاں پر آمد شروع ہوئی پھر سن 1601 اسوی کے اندر انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی وہ ایک بہانہ تھا یہ کمپنی بنانا دراصل وہ یہاں پر اپنی چھاؤنی بنانا چاہتے تھے انہوں نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دے کر کے کمپنی کا بہانہ بنا کر کے کہ ہم یہاں کے مال کو برطانیہ کی منڈیوں کے اندر لے جا کر کے بیچیں گے اور اس سے جو نفع ہوگا اس کو ہم ہندوستان کی ترقی کے اندر لگائیں گے چنانچہ اس کے بہانے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سن 1701 تک ہندوستان کے بڑے بڑے صوبوں کے اوپر انہوں نے قبضہ جمع لیا اور اپنے پادریوں کو رکھا جو وہاں پر فیصلہ کرنے لگے سن 1740 کے اندر 1757 تک اب بڑی ان کی حکومت مضبوط ہوتی جا رہی ہے اب کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن اس وقت ایک مرد مجاہد سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ وہ ان کے مقابلے میں آتے ہیں جو ان کو لوہے کے چنے چبوا دیتے ہیں کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک زندگی اچھی ہے چنانچہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے ان کے ساتھ چار جنگیں لڑی لیکن اپنوں کی گرداری کی وجہ سے سن 1799 کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ وہ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں جیسے ہی سلطان ٹیپو شہید ہوتے ہیں انگریز کے خیموں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور انگریز یہ سمننے لگ جاتا ہے کہ اب ہمارے درمیان میں اب ہمارا مقابلہ کرنے والا ہندوستان کے اندر کوئی نہیں ہے اب کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ میں مقابلہ کر سکے یا ہمارے سے لوہہ لے سکے میدان اب ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور ظاہری اعتبار سے بھی مسلمانوں کے پاس یا ہندوستان کے رہنے والے باشندوں کے پاس وہ وسائل نہیں تھے اور وہ طاقت نہیں تھی کہ جس سے وہ انگریز کا مقابلہ کر سکتے تھے لیکن ایسے حالات کے اندر جو سب سے پہلے ان حالات کا جائزہ لیا اور ان کو بھاپا تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اکابرین کا طبقہ ہے جب ہمارے اکابرین نے دیکھا کہ اگر ہم اسی طریقے سے خاموش رہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مکمل طور پر ہندوستان انگریزوں کا غلام بن جائے گا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو باقی رکھنے کے لیے تو انہوں نے ایک فتوہ صادر فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث علی الرحمہ نے کہ انگریز کے خلاف نعرہ جہاد بلند کرنا ہر ایک ہندوستانی باشندے اور ہندوستان کے اندر رہنے والے ہر ایک انسان کا فریضہ ہوتا ہے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف جہاد کرے اور شاہ عبدالعزیز محدث علی الرحمہ جیسے یہ فتوہ صادر فرماتے ہیں اور یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے فتوے کے اندر ایسی تاثیر فرما رکھی تھی پیدا کی تھی کہ پورے ہندوستان کے اندر انقلاب کے ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور یہ ایسا دور ہے ایسا ماحول ہے کہ ایسے ماحول کے اندر انگریز کے خلاف فتوہ دینا تو دور کی بات ہے کوئی ان کے خلاف زبان بھی کھول دے یہ بھی بڑی بات تھی لیکن ہمارے حضرت نے شاہ عبدالعزیز محدث علی الرحمہ نے ایسے وقت کے اندر انہوں نے فتوہ صادر فرمایا زیادہ دن تک شاہ صاحب زندہ نہیں رہ سکے لیکن انہوں نے جو خواب دیکھے تھے ان کے سینے کے اندر جو ہندوستان کی اس عرض وطن کے لیے جو خواب انہوں نے سجا رکھے تھے ان کو وہ خود تو پورا نہ کر سکے لیکن ان کے جو شاگر تھے ان کے جو طلابہ تھے انہوں نے اس خواب کو آگے پہنچایا اور وہ برابر محنتیں کرتے رہے پورے ملک کے اندر انہوں نے اس چیز کو پھیلایا اور پورے ملک کے اندر انہوں نے محنتیں برابر جاری رکھی جل کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جیسے مرد مجاہد بھی ہیں جنانچہ اس کے بعد اٹھارہ سو تین کے اندر سترہ سو نینیانوے کے اندر سلطان ٹیبو شہید ہو جاتے ہیں پھر اٹھارہ سو تین کے اندر یہ انگریز فاتحانہ طور پر دہلی کے اندر داخل ہوتے ہیں اس وقت وہاں کے بازشاہ شاہ عالم اس سے ایک معاہدہ لکھواتے ہیں اور اس معاہدے کے اندر لکھا جاتا ہے کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ کا اور قانون ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ معاہدہ لکھوا دیا جاتا ہے چنانچہ اس کے بعد پھر اسی طرح جنگیں ہوتی ہیں پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آتی ہے اٹھارہ سو ستاون کے اندر یہ بہت بڑی جنگ تھی جس کے اندر تقریباً پانچ لاک مسلمانوں کو شہید کیا گیا پانچ لاک مسلمان جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں ظاہر اعتبار سے اس کے اندر فتح نہیں ہو سکی لیکن اس کے بعد جو ایک چنگاری اور بغاوت کی جو پھیل چکی تھی پھر اس نے ماشاءاللہ پھر انیس سو بیس کے اندر انیس سو انیس کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام ہوا اور یہ کانگریس حکومت جس کا وجود تو انیس سو پچاسی کے اندر ہو چکا تھا لیکن انیس سو بیس کے اندر جب مہاتمہ گاندی کے خیالات مسلمانوں کے ساتھ ملے تو پھر ہندو اور مسلمان تمام نے مل کر کے جب انگریس کے خلاف جنگیں لڑیں تو پھر سن انیس سو انتالیس تک تمام ملک کے اکثر حصوں کے اوپر کانگریس کی حکومت قائم ہو چکی تھی انیس سو انتالیس کے اندر کانگریس کی حکومت اکثر حصے کے اوپر قائم ہو گئی پھر انیس سو چالیس کے اندر فوراں پاکستان بنانے کا ایک نعرہ بلند کیا گیا کہ پاکستان کو الگ بنایا جائے اور اس کے اندر اتنی تیزی آئی کہ سن انیس سو پہنتالیس تک کوئی مسلمان پاکستان کے خلاف ایک لفظ سننا گوارہ نہیں کرتا تھا لہٰذا اور یہ مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کر دینے کے ایک سازش تھی تاکہ مسلمان کھمزور ہو جائیں اور وہ اس چیز کے اندر کامیاب بھی ہو گئے بالآخر تین جون انیس سو سنتالیس کے اندر تقسیم ہند کو منظوری دے دی گئے کہ ہندوستان کو اب تقسیم کیا جائے گا پھر تہرہ چودہ جون انیس سو سنتالیس کے اندر پاکستان نے آزادی کا اعلان کر دیا اور جب جیسے ہی وہ آزادی کا اعلان کرتے ہیں پھر چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی رات کے اندر ہندوستان کے آزادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے اس طرح نوے سال کے بعد ہندوستان غلامی کی زنجیر سے آزاد ہو جاتا ہے پھر اس کا ہے پاکستان کے رہنما مسلم لیگ کے رہنما وہ پاکستان کے اندر چلے گئے اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو مسلمان تھے وہ بڑے کمزور پڑ گئے مسلمان ہمت ہر گئے لیکن ایسے دور کے اندر ایسے وقت کے اندر مسلمانوں کو جنہوں نے ہمت دی جن میں حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے دہلی کے جامعہ مسجد کے اندر مسلمانوں کو للکارا اور کہا کہ اے مسلمانوں تم اپنے آباؤ اجداد کے شاداب کی ہوئے اس خطے کو چھوڑ کر کہ کدھر جا رہے ہو یہ مینارے تمہیں آواز دے رہی ہیں یہ مساجد تمہیں پکار رہی ہیں اور یہ ہزاروں سال کی قربانیوں کے سمرات یہ تمہیں ندہ دے رہے ہیں مسلمانوں اس ملک کو چھوڑ کر کے نہ جاؤ حضرت نے مسلمانوں کو سمجھایا اور بتایا کہ تقسیم یہ ہماری لئے بڑی محلک ہے آپ کو ہندوستان کو چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہیے وانہ جو یہاں پر باقی رہیں گے ان مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی چنانچہ ان کی برابر جد و جہد کے بعد محنت کے بعد پھر انیس سو پچاس چھبیس جنوری کے اندر اس ملک کو جمہوری ملک قرار دیا جاتا ہے یعنی یہاں پر رہنے والے ہر مذہب کے آدمی کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی مکمل طور پر آزاد ہی ہوگی اب یہ انیس سو پچاس چھبیس جنوری کے اندر یہ جمہوری ملک قرار دیا جاتا ہے لیکن جیسا کہ سوال شروع میں ہوا تھا کہ بعض فرقہ پرس لوگ جو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس ملک سے نکال دیں گے اور وہ اپنی طاقت کا زور دکھانا چاہتے ہیں تو ہم ان سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آدھ رکھنا جیسے تاریخ میں نے بتائی ہے کہ یہ ملک آج سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ ہمارا ملک چلا آ رہا ہے لہذا ہم اس ملک کو چھوڑ کر کے جانے والے نہیں ہیں اور قیامت تک ہم اسی ملک کے اندر اسی سرزمین کے اوپر رہنے والے ہیں اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ تکبر دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کے زور سے تمہیں نکال دیں گے تو پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا محافظ اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے والی وہ ذات ہے کہ جو ابابیل کے لشکر سے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جب وہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتی ہے تو پلک جھپگنے سے پہلے وہ کائنات کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اس لئے لوگو یہ مسلمانوں کو نکالنے کی باتیں کرنے والوں یاد رکھنا اس ملک کی شادہ بھی یہ ہمارے دن سے ہے اگر ہمیں یہاں سے نکالا گیا اگر ہمیں پامال کیا گیا تو یاد رکھنا یہاں کے گلستان کھنڈر بن جائیں گے اور یہاں کے سہرہ ویران ہو جائیں گے اور ہمالہ کی رونق اجڑ جائے گی اور گنگا جمنا کیا پیات اجڑ جائے گا ختم ہو جائے گا اور صحیح بات تو یہ ہے اگر ہمیں نکالا گیا تو یاد رکھنا تم بھی اپنا وجود کھو دو گے کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ تمہارا وجود ہمارے دم سے ہے اگر ہمیں پامال کیا گیا تو تم بھی اپنی شان کھو دو گے اور تم بھی اپنے آپ کو زلیل کرو گے اور دنیا کے کسی کالم کے اوپر تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا اس لئے حضرات ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حراسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ملک ہمارا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ ملک ہمارا ہی رہے گا اور رہی بات یہ حالات آنے کی تو یہ حالات ہمارے آمال کی بد آمالیوں کی سزا ہے ہمارے آمال بگڑ گئے ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھولا دیا ہم نے خالد بن ولید کے کارناموں کو فراموز کر دیا ہم نے سلطان ایوبی کی قربانیوں کو ہم نے فراموز کر دیا آج ہمارے سامنے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے اور مظلوموں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے لیکن مسلمان خواب غفلت کے اندر سوتے رہتے ہیں انہوں نے اپنے اسلاف کی کارناموں کو بھولا دیا ہے آج سنتوں سے ہم دور ہو گئے قرآن سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا نبی کے طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں اس لئے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط بنا لیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آباد فرمائیں ہمارے ملک کے اندر امن و سکون پیدا فرمائیں اللہ ہمارے ملک کے اندر سلامتی پیدا فرمائیں وَعَقْلُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ